تین اور چار ان کو رموو کر دی رہے ہیں تاکہ ہم سائٹ کار کو کی ملکات کراتا ہوں ٹیمی سے میں ہم ویسپاس کے جو سارے کے سارے میکینکس ہیں ان سے ملکات بھی کراتا ہوں فولی ریسٹور کر رہے ہیں اس کو حسن بھائی بڑی اچھی لگی ہے میں نہیں کار رہا ہے میں اس کو ویسپا پی جا رہا ہو سکتی جہاں آپ کے بریشو ختم ہوتے ہیں جہاں پھر آپ کی جو ویل جو اس کی سیل ہوتی ہے وہ لیگ ہو جائے کاشیب بھائی تو اب ویسپا کھلا بھائی ہے تو میں آپ کو کوئی چیزیں بتا دوں جی جی پلکو کسی بھائی اچھا ماشاءاللہ یہ علام استاد کے نام سے ویسپا اس کی تو بریک ہی نہیں لگی کیا کریں اسلام علیکم بیوٹس میں ہوں کاشیب ملیک اور میرے یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آم دے تو ویسپا جو ہے اس کی بریکس پیچھے والی کام نہیں کر رہی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ورکشاپ لے کے جائے جائے لیکن ورکشاپ لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو سائٹ کار ہے اس کو ریموو کر دیا جائے تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی سائٹ کار کیسے ریموو کر دیا تو سب سے پہلے جو ہے اس کا فلور میٹ جو ہے اس کو ریموو کرتے ہیں یہ دیکھیں گے فلور میٹ ریموو کرنے کے بعد ہمارے پاس دو آپشنز آتی ہیں سائٹ کار کو ریموو کرنے کی جہاں ہم اس کا جو سینٹر والا یہ جو بولٹس لگے ہوئے تین عدد ان کو رموو کر لیں جہاں پھر ہم اس کے بیچ میں جو چار بولٹس لگے ہوئے ہیں ایک تو تین اور چار ان کو رموو کر دیئے ہیں تاکہ ہم سائٹ کار کو ریٹیچ کر دیں تو ان چار بولٹس کھولنے کے لیے ہمیں چاہیے تیرہ نمبر کا گوٹی جا پھر پانا تو یہ دیکھیں جناب دیکھیں سیفٹی کو مدنظر رکھتا ہوئے میں نے نیچے جیک لگا لی ہے اور سائٹ کار کے جو سامنے ہیں وہ تھوڑی سی سپورٹ لگا دی ہے تاکہ کھلنے کی صورت میں ایک دم سے وہ نیچے کی طرف نہ گر جائے ہم اس کے بولٹس کھولنا شروع کرتے ہیں جو چار عدد ہیں تیرہ نمبر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ کھولنا شروع کرتے ہیں تاکہ کھولنا شروع کرتے ہیں اس کی پیکنگ کھولتے ہیں جی یہ اس کی لوہے کی پتری ہے اور نیچے یہ ربڑ کی اس کی پیکنگ دی گئی ہے اس طرح ہم دوسری سائٹ سے کھولتے ہیں اور وہی لوہے کی پتری اور ساتھ میں ربڑ کی پیکنگ کی ملاقات کرتا ہوں ٹیمی سے یہ دیکھیں ہمارا یہ ہے ٹیمی ہیلو ہیلو بی بی کہچے ہو یہ دیکھیں اس کو بہت شاک ہے جی لڑیاں کرنے کا یہ دیکھیں کیا حال ہے ہیلو کہہ دو یار ہیلو کہہ دو یار یہ کہہ رہے کہ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل کیوں بھئی یہ دیکھیں نراض ہو کر چلا گیا کیونکہ آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک بعد ہم جو جیک ہے اس کو ہیستہ ہیستہ کھول لیں گے اور آپ کی جو سائٹ کھا رہا ہے ایستہ ایستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں جی سیفلی ریمووڈ بتاؤ جی صحیح کام ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اچھا ٹھیک اس کی جو وائرنگ کیبل تھی اس کو پہلی ریمووڈ کر لیا ہے بلکہ میں نے جو اس کے جوڑ تھا اس کے اوپر سلیپ بھی چڑھائی ہوئی ہے کیا آپ کو بتا ہے کہ یہ پوزیٹیو وائر ہوتی ہے اور جب یہ اٹیج کرتے ہیں تو پوری جو سائٹ کار کی جو ہیڈ لائٹس ہیں اور بریک لائٹس اسے آن ہو جاتی ہیں کی جو فٹنگز میں نے واپس جوڑ دی ہیں تاکہ دوبارہ جوڑتے ٹائم آپ کو کوئی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے رویورز آج میں نے اس ویسپا کے جو ہیں جو فرنٹ بریک شوز اور جو ریر بریک شوز ہیں وہ چیک بھی کرانے ہیں کیونکہ پچھلی بریک بلکل اس کی کام نہیں کر رہی تھی اور آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ شہزاد آٹوس پہ اور وہاں پہ آپ کو جو ہیں ویسپا کے جو سارے کے سارے میکینکس ہیں ان سے ملاقات بھی کراتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹس گو آج جو ویسپا مجھے بہت ہلکا برکا لگ رہے ہیں کیونکہ نارمل ہی میں اس کو سائٹ گار کے ساتھ چلاتا ہوں لیکن آج تو مجھے لگ رہا ہے جیسے ویسپا کا ویٹ ہی نہیں ہے آج کل چل رہا ہے جون کا مہینہ اور صبح کے ٹائم تو بہت گرمی تھی تقریباً چالیس ڈگری سنٹی کریٹ کے قریب قریب کیونکہ ٹیمریچر جا رہا تھا لیکن میں نکلا ہوں آج شام کو اس کا کام کرانے کے لیے تو آگے دیکھتے ہیں کہ میکینک بھائی جو ہے بیٹھے ہوئے کے نہیں ہیں میں آگے ہوں جی سدر مارکٹ کے اندر آپ کو بتائیں عید کے بعد رش ہوتا ہے اس کی جو تھی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں مارکٹ میں بھلکل ہی خالی ہیں یہ دیکھیں میں آگے ہوں جی ہوتل او آنٹی سدر اور یہاں بھی اپڑیشن میرے سمجھ میں بھائی ہیں حسن بھائی تو چیک کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کے نہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ضرور چکر لگائیں میرے پاس حسن بھائی ان کو بھی شوق پڑ گیا ہے ویسپا رسٹور کرنے کا میں چل کے دکھاتا ہوں السلام علیکم حاشم کیسے ہیں آپ حسن بھائی کی طرح ہے ابھی آپ رہے انتظار کر کے گئے یعنی کہ میں لیٹ ہو گیا ہم چلیں کوئی بات اگر میں بات کروں حسن بھائی کی تو ویسے ان کو ویسپا کا شوق نہیں ہے ان کو شوق ہے جیپس کا ان کے بعد دھیر ساری جیپس ہیں اور یہ جو ابھی ان کی پائپ لائن میں ہے ویلیز ایم بی یہ دیکھ چلائیں جی آپ کو میں دکھاتا ہوں حسن بھائی کا ویسپا جو وہ رسٹور کر رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے ہوتل اس کی جو بیسمنٹ ہے نا وہاں پہ اس کو رکھا ہو ہے یہ دیکھیں جناب 1963 کا ویسپا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب فولی رسٹور کر رہے ہیں اس کو حسن بھائی اور انشاءاللہ تعالی یہ جڑ جائے گا تو اس کا بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اوپر کتنے پیسے لگے ہیں میں کہنے کہ یہیں پہ جوڑڈ آئے آکھ ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شاپس کے اوپر اگر زیادہ دیر تک ویسپا خاص طور پر جب پینٹ ہوا ہوا کھڑا ہو اس پہ بہت زیادہ نشان پڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں جناب آشی آسواللہ مچھا واللیکم سلام شاکت کیسے ہیں آپ کیا لے سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک میں اس وقت کھڑا ہوں ہاتھی چوک میں اور اگر ہم واپس کی طرف جائیں گے تو آ جائے گا صدر یہاں سے مڑکے اس طرف جائیں گے تو بابو محلہ اور اگر ہم سیدھا جائیں گے تو آ جائے گی ریلوے روڈ تو ہم نے جانا ہے سٹریٹ ریلوے روڈ کی طرف تو جی میں اس وقت پہنچ کے ہم بھی ٹھو خان کے ہاتھے میں اور یہاں پہ گاڑیوں کے ہر قسم کے جو انجن ہے سیکنڈ ہینڈ جہاں سے آپ کو بہت ریایتی قیمت میں مل سکتے ہیں فائنلی دو ویٹ is over میں پہنچ گئے ہوں شزاد آٹو آدم جی روڈ صدر السلام علیکم جناب کاشر بھائی کیسے ہیں رشید بھائی کیسے ہیں اوہ اشواق بھائی السلام علیکم الحمدللہ کیک تھاک شزاد بھائی السلام علیکم کیسے ہیں جناب ماشاءاللہ جی آپ تو ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں کیا بات ہے اس لئے آپ کی دکان میں بڑی برکت ہے ماشاءاللہ خاشی بھائی اس کی سائیڈ کار کدھر گئی اوہ یار میں نے وہ کھول کے رہے توبہ کریں توبہ کریں میں نے سمجھا شاید بھیج دیا نہیں نہیں ماشاءاللہ میں گھر کھول کے لہا رہا ہوں ویسی کی ویسی ہے آج دس سال پہلے دی آپ جیسے کسٹمر ہمارے پاس آئے تو ہم بکھیں مار جائیں گے آپ کی ملاقات کرنا تا ہوں مسٹر رشید صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنے سال ہو گئے پہلے لڑکورتی میں بھی تھا اب ادھر آ گیا ہوں دس پہلے سال تو ادھر ہو گئے ہیں پہلے سال بیس سال لڑکورتی میں بھی کر گیا ہوں میں اچھا ہو ماشاءاللہ یہ بتائیں ویسکا میں نے جو رکھا ہوا ہے خود سکسٹی فور مڈل رکھا ہوا ہے اچھا ایک میرے پاس نیو بڑی لائن ہے سمجھا ہی کہ نہیں میرے پاس دو سکوٹر ہیں سکوٹر کا ایک اپنا مزا ہے بھائی رشید بھائی یہ بتائیں گے کہ آج کل کی جو موڈ سائیکل ہیں اگر اس کا ہم کمپیریزن کریں ویسپے کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے ہو ہی نہیں سکتا کیا بجائے کیونکہ اس کی ایک سپیر سٹپنی ہے بیٹری اس کے اندر نہیں ہے اور مطلب ہے کہ چین اس کے اندر نہیں ہے اور اس کی کیا میں آپ کو بتاؤں اس کی باسکٹ آگے لگی بھی ہے کہ وہ سائی باسکٹ ہے ڈگی اس کے اندر بھی سمان آ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں اس کی جو سیٹ کمفر ٹیبل ہے جس میں سپرنگز لگے ہوئے ہیں مجھے وہ پسند ہے سیٹ بھی اچھی ہے سب سے جو ہے آپ کو پریشان نہیں کرتی اس کا ویل سپیر ہے گھاڑی کی طرح نا میں اس کو ویسپا پیجیرو کہتا ہوں ویسپا پیجیرو یعنی کہ رشید بھائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسپا جو ہے وہ پیجیرو ہے نیکس ٹیم میں بھی کوں گا وہ کھڑی ہے میری ویسپا پیجیرو بڑے اچھے کاری کہہ رہے ہیں ویسپا کے اور مجھے تو بڑے پسند ہے کیونکہ میری مرضی کا کام کرتے ہیں ان کا ہے جی نام کاشیف پیار سے کہتے ہیں لیکن اصلی نام جو ہے ان کا ساکب ہے انہوں نے مجھے آج ہی بتایا ہے مجھے سے پہلے بلکل بھی نہیں پتا تھا اس میں میرے ہمنام بھی ہیں تو کاشیف پہ کتنا حصہ ہوگی آپ کو یہاں پہ یہ کم سے کم تقریبا 29-30 سال ہوگی اسی شاپ پہ ماشاءاللہ پھر تو چھوٹے سے آپ آئے ہوگی نا ادھر ماشاءاللہ اور آپ نے بھی ویسپا رکھا ہوگا کونسا کونسے والا سپر اور یہ بتایا ہے نارمل موڈ سائیکل میں اور جو ویسپا ہے اس میں کیا فرق ہے آپ بھی کچھ بتائیں گے ویسپا یہ ہے کہ انٹیک چیز میں آجاتا ہے نارمل موڈ سائیکل ہر جگہ پہ ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل تو یہ جو ویسپا ہے ویسپا بہت انٹیک چیز ہے جس نے بھی رکھا ہے بہت شوک سے بہت پیار سے رکھا ہے لوگ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ ویسپے کو دیکھیں کاشف جو ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ویسپا ہے بہت اچھی سواری ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور رنگ میں آئیں مطلب کھڑے ہو جائیں اور لے آئیں میرا ویسپا اندر اور اس کو کر دیں تیا پانچہ اس کو ہم نے سٹارٹ کر کے اس کا جتنا پیٹرول ہے کاربیٹر میں اس کو جلا رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد پر ہم اس کو ٹلٹ کریں گے ایسے اور اس کے پھر ہم آہ بریکشو پول کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں نقص گئے یہ ایرک بھائی بھی آ گئے جی اسلام علیکم ایرک بھائی کیسے ہیں آپ سنائیں تارک بھائی کو سنائیں کیسے ہیں یہ جی شزاد آٹو کے سامنے جو ہے ٹک شاپ ہے عظیم صاحب کی اور آپ کے پتہ جب یہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ بوتل بھی چلتا ہے اور ساتھ میں چپس پی یہ ہے دیکھیں جناب کیسے ہیں عظیم صاحب آپ کے سکوٹر کا ماشاء اللہ بہت صحیح کام کرنے کو دل کرتا ہے اس لیے کہ صاف سپرا سکوٹر ہے صاف سپرا ہی رکھتے ہیں کوئی کرنا نہیں کوئی کچھ نہیں شکریہ کاشی بھائی چلیں جی بسم اللہ کریں جی اس کو بریکس جو ہوتی ہے نہ کام کرنے کی دو صورتحال ہو سکتی ہیں جہاں آپ کے بریک شو ختم ہوتے ہیں جہاں پہر آپ کی جو ویل جو اس کی سیل ہوتی ہے وہ لیک ہو جائے جس کے لئے سے اوائل آیا تھا بریک شوز میں تو الحمدللہ جو اس کی ویل سیل ہے بلکل صحیح ہے اور اس کے جو بریک شوز ہیں اس کے اندر ایجسمنٹ پتری ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بریک شوز میں لگا دیتے ہیں لیکن جو میرے بریک لیدرز ہیں ان میں کافی کنجائش ہے ابھی اور اس کے اندر ہم ایجسمنٹ پتری لگائیں گے جیسا کہ جو ہیں یہ کاشف بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جناب یوں میچے بریک شوز میں لگتا ہے بریک شوز میں لگتا ہے اندرز ہیں بریک شوز میں اپنی گوڑایاں دیکھیں چاہے اس کے محos میں جو پرانی کاربن وہ ساف ہو جائے تو کاشیب اس کو اگر ہم سرف سے اور پانی سے دھولیں پھر کیا ہوتا ہے یہ آڈ ہو جاتے ہیں لیتر اچھا گاڑی کی ڈسکوں کا اور ساپ ہوتا ہے اس کا اور ساپ اوکے تو اس کو صرف ریک مار سے ساپ کرتے ہیں ریک مار سے جو آئل آج ہے اس میں السیل خراب ہو تو السیل چینج کرنے سے پہلے انہیں پٹرول سے دھولو اوکے پٹرول سے دھول کے پھر اسے ریک مار کر لیں انشاءاللہ ڈسک بریک بن جاتے ہیں اوکے جی یہ پیچھے والا ڈرام ہے اس میں بھی تھوڑا سارے مار مار لیا کریں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے دھونے کی انشاءاللہ ڈسک بریک بن جاتے ہیں اچھا جلیں ٹھیک ہے اوکے ابھی بیورز میں نے آپ کو جو ویسپا دکھائیں حسن بھائی کا وہ بھی جو ہیں یہ کاشو بھائی جو ہیں یہی جھوڑے ہیں بریک وائر جو ہے یہ ایڈجس کر لی ہے اور ابھی چیک کریں جی کہ ٹائر کیسا کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کام ٹھیک کر رہے ہیں اوکے کاشو بھائی کہ اب ضرورت کھلا بھائی ہے تو میں آپ کو کوئی چیزیں بتا دوں جی 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 پھر کھل کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے کسی چیز کی یہ اس کا پچھلا شاہب ہے یہ ایڈر سے کھل جاتا ہے سمجھ کیوں کوئی مسئلہ بانجے یہ بریک پیٹ ہیں یہ مائل آج ہے یہ خراب ہو جاتی ہے یہ کلیچ باکس ہے اس کے اندر کلیچ کا سارا سسٹم ہے یہ آگے ایڈ سلنڈر ہے ایڈ سلنڈر ہیتر آتا ہے پس ایڈ سے کھلتا ہے یہ اگزاست ہے اس میں کوئی مسئلہ آج ہے بند ہو جائے ایڈر سے کھول کے جلال ہو اسے وہاں پر سوٹ کار دو گالی کی پک اچھی ہو جاتی ہے یہ آپ کا سٹینڈ ہے کھول مسئلہ ہو جائے یہ پترییاں لگی ہیں چار قابلیں ہیں کھول کے تیل سل بنا دے دیتا ہے اچھی طرح ہو جاتا ہے دیکھیں یہ اچھے جو مکینک ہوتا ہے اس کی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا پروپر طریقے سے گائیڈ کرتا ہے آپ کو تو کتنی انہوں نے آپ کو جو ہیں دیکھیں ٹپس بتا دیئے ہیں کہ جو بھی خرابی ہو تو آپ اس کو یہاں سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں یہ اس کی سپلٹ پین ہے ہمیشہ جب بھی ٹائر کھولو اسے یاد سے لگائے یہ نہ ہو اللہ نہ کرے کہیں ٹائر کھول یہ آئیوے پہ کہیں بھی پھر بچنے کے چاند زیرو دیکھیں کاشیو بین نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ یہ سپلٹ پین ہے اس کا بڑا اہم کردار ادا ہوتا ہے پچھلے ٹائر کے جو سپیشلی اس کا جو مہن نٹ ہے کاشیو بھائی یہ جو وائٹ بول ہے یہ کہاں سے مانگوائی ہے یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے بہت اچھی کوالٹی کی بنیوی ہے دیکھیں کاشیو بھائی زیادہ تر جو لوگ بیسپے میں لگا رہے ہیں وہ لگاتے ہیں رکشے کی وائٹ بول جس میں وہ پیلی سی پٹی آتی ہے وہ اصل میں آم ربڑ کی ہوتی ہے یہ جو ہے نا یہ پی اور نائلون ہے یہ میں نے مانگوائی ہے تھائی لائنٹ سے یہ ہے نا یہ بھائی ہو گیا بھائی سپا ریڈی چیک کرتے ہیں اس کی فرنٹ بریک یہ ہے نا کاشی اس کی فرنٹ بریک دیکھنا یار دورا وہ بھی چیک کر لیں پوری سٹائٹ کر لیں یہ لوس ہے اس کو کھول کے ساتھ نہیں کریں گے گروت نہیں ہلکی سی ٹائٹ کیا آپ نے ہے یہ چیز سر چالے اوکے اوکے ایفرین ٹھنگی چلے ساز آپ میلے ایسیر کے سٹائنٹی روڑ دارے پلاسٹی پولے سکت سلدر گے جا یہ دیسائیہیں ہیں یہ سلدہ لے لئیے لئے لئے سکت سکت سلند پلاسٹی پولے جا آپ کی ملاقات کرا دوں شیزاد آٹوز کے جو ہیں آن آف تو اونر آہ پپو بھائی جو میں ان کو پیار سے کہتا ہوں ویسے ان کا جو اسلی نام ہے وہ ہے شواق صاحب اسلام علیکم شواق بھائی کیسے ہیں کہیں گے میری ویورز کو کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شہزاد آٹوس میں مجھے تقریباً بیس سال ہو گیا اس سے پہلے وہ میرے والد صاحب کی رپیرنگ شارط تھی اچھا اور اس کے بعد بیس سال ہو گیا میں نے پارس کا کام شہیتا ہوں ویسپے کا ہی ویسپے کا اچھا دیکھیں ویسپے کیا ہے وہ بھائی مرساکلہ کام کرتا چلیں ان سے بھی ابھی ملاقات گلاتے ہیں شیداد بھائی سے بھی ملتے ہیں اس کے بعد تو مجھے یہ بتائیں گے پپو بھائی کہ آپ ویسپے کا تو آپ پارٹس رکھتے ہیں تو یقینین آپ نے کوئی ویسپا بھی رکھا ہوگا جی جی بالکل سکسٹی فور مارڈل ویسپا رکھا ہوگا ہے وہ میرے والد صاحب رہے ہیں تو دیکھیں ویورز جو رولپنڈی کے جو سارے کے سارے ویسپا کے انتیوزیسٹ ہیں وہ تو ان کو جانتے بھی ہوں گے اور ان سے پارٹس پی لیتے ہوں گے تو ہمیں جو ہمیں دور دراز علاقوں میں اگر یہ میرا بلوگ دیکھا جا رہا ہے تو میں ان کا نمبر بھی شیئر کر دوں گا آپ سے ٹھیک ہے تا کہ آپ ان کو کال کر کے اگر آپ نے ویسپا رکھا ہوگا تو آپ کو ان کا سمان جو ہے لینے کے لیے کوئی بھی دکت نہ ہو جی ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کون سے پارٹس وے لیبل ہے یہ پسٹن پڑے ہیں اس کے یہ اس کے انجن کی کیٹس بغیرہ پڑی ہوئی ہے یہ اس کے ڈرمز بغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ اس کے میٹرز بغیرہ سارے پڑے ہوئے ہیں یہ اس کے لیور بغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو ادھر میں لے کے آتا ہوں آپ کو یہ اس کی لیٹے بغیرہ پڑی ہوئی ہے یہ اس کی بھی لیٹے پڑی ہوئی ہے یہ چھوٹا کا سمان ڈبوں میں ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ بلو بغیرہ اس کے پڑے ہوئے ہیں یہ گر راڈ ایکسی لیٹر راڈ بغیرہ یہ پڑے ہوئے ہیں یہ لائٹ سوچ بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اس کے فرن لیٹے پڑے ہوئے ہیں یہ رنگیں ساری پشنوں کی پڑے ہوئے ہیں اوپر اس کی طرح سیٹیں پڑے ہوئے ہیں وہ مڈگارڈ بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اوپر اس کے گولے بغیرہ فرن پڑے ہوئے ہیں تو اس طرح ویسپے کا سارا سوان تقریباً پڑا ہوا ہے دیگی روبرز وغیرہ اوپر وہ پڑھے ہوئے ہیں وہ ٹوکریہ وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں اس کی تو اس طرح سارا سوان تقریباً ہمارے پاس وہ لیبل ہے تو جو نہیں ہوتا وہ ہم ہوا کے دے دیتے ہیں شواق بھئی یہ ہے جو میں ایک تصویر دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے اب جی جی ضرور یہ ہے میرے والد صاحب ہے اچھا ماشاءاللہ یہ غلام استاد کے نام سے ویسپے کا مکانیکل کام کرتے رہے اچھا ٹھیک ہے یہ میرے مامو ہے اچھا جی یہ بھی ویسپے کا مکانیکل کام کرتے رہے اچھا اچھا اور یہ کونے یہ میرے مامو بھی ہے اور یہ کاشف کے والد صاحب بھی ہے اچھا جی اور ماشاءاللہ کاشف بھائی کیا بات ہے جی یہ دیکھیں یہ کام شروع انہوں نے کیا تھا اس کے بعد ہم آگے ہم نے اس پیر پارڈ کا کام شروع تھا میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں اشواق بھائی کے چھوٹے بھائی شہزاد بھائی سے اسلام علیکم شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ اور گھر میں سب سنائیں خیریت کون سے پارٹ سیل کرتے ہیں شاپ میں آپ کو پتا ہے وہ زیادہ در رننگ ہیں تو ویسپا کے آپ کو پتا ہے آج کل بڑے خالی شوکینی کی سواری رہ گی ہے جی شوک اور مہنگا شوک ہے مہنگا شوک ہے اور مرسیکل تو بات کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے مہنگاہی کا جسرہ دور ہے سیلی سیمیٹی لوگ ہر بندہ پرداش کار لیتا ہے بلکل کہتے ہیں کہ ایک لیٹر میں ستر کلو میٹر لیکن میں تھے ویسپا علیسہ آکے جی شکریہ اللہ حافظ شکر الحمدللہ میرے تو ویسپا کے سارے پینٹی کام جو ہیں وہ تو آج ہو گئے ہیں میں نے تو بڑا انجوائی کیا ہے کام کر آگے اور یقین ان آپ نے بھی دیکھ کے بہت انجوائی کیا ہوگا انشاءاللہ نئے لوگ میں تمہارا جلد آپ لوگوں سے پلکات ہوتی ہے سب تک کے لیے میری درم سے اللہ حافظ موسیقی